بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام عسان اللہ ہے اور میرے ابو کا نام صبیدار علاجتہ شہید ہے آج آپ کا حکمت کی وقت لینے اور قوم کے سامنے اپنی جذبات پیش کرنے کے لئے آیا ہوں پاکستان ہماری اولین ترجیح ہے اور پاکستان کی دفاع کی خاطر میرے ابو شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے اور میں اسلام پیش کرتا ہوں ان فوجی جوانوں کو فوجی افسران کو اور تمام قانون نافذ کرنے والی اداروں کو جنہوں نے فرانٹ پہ آکا دہش اگردو کا مقابلہ کیا اور فرانٹ پہ آکے اپنے ملک پاکستان کی دفاع کی خاطر جانے پیش کی اور آج کی پریس کنفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میسنگ پرسن صرف پاکستان کا معاملہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا معاملہ ہے یہ میسنگ پرسن ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں مختلف دہشتگار تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں آج جتنے بھی ملک پاکستان میں دہشتگلدی ہو رہی ہے اور جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ان میں میسنگ پرسن کا ہی ہاتھ ہے خدا رہا اس میسنگ پرسن کا جو ایشو ہے اسے سیاسی نہ بنائیں اور اپنے ملک پاکستان کی دفاع کریں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاک فوج پہندہ بات میرے بھائی سلدار میجر منور خان جو کہ سال دوہزار انیس میں لورا لائک مقام پر دیشتہ دردوں کے ساتھ مقابلے میں شہید ہوئے تھے الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ وطن کے خاطر شہادت کا رتبہ اس نے حاصل کیا تھا پاکستان کی فوج جو ہے وہ جو الحمدللہ دنیا کے ایک بہترین فوج ہے اور یہ جو ایک ان کے خلاف جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے یہ میسنگ پرسن کے حوالے سے تو یہ بالکل جوٹ پر مبنی ہے حاصل میں یہ جو میسنگ پرسن ہے یہ خود دشتہ درد کاروائیوں میں ملوث ہیں اور یہ جوانا ملک کے دفاع میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہیں میسنگ پرسن جو ہیں تو خدارہ یہ جو ان کا پروپوگنڈا ہے اس پر بالکل کسی قسم کے پوجہ نہ دیجئے پاکستان آرمی ہمارا سرمایہ ہے پاکستان پاکستانی فوج جو ہے پاکستانی فوج کے جوان جو ہیں وہ ہماری شان ہیں اور ہمارے ملکیان ہیں اور یہ جو میسنگ پرسن کے حوالے سے یہ جو ایشو آج کل ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے یہ بالکل حقائق سے مطلب مناسبت نہیں رکھتا ہے یہ حقائق کے منافی ہے پاکستان آرمی جو ہے وہ سرودو کی حفاظت کی خاطر اپنے جان کے قربانے دے رہی ہے اور ہمیں اپنے پاکستان آرمی پر فخر ہے پاکستان زندہ آباد پاک فوج پائندہ آباد ملک بھر میں جو حالیت جیسے گردی ہو رہی ہے یا اس سے پہلے ہوتی رہی ہے اس میں جہاں سایا ملک بھارت کا ہاتھ رہا ہے وہیں پہ ہمارے اپنے ملک کے جو میسنگ پرسن ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی استعمال ہو کے میسنگ پرسن کا اپنا ٹائٹل کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں جیسے گردی کرواتے رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں ہمیں ایسے تمام اقدامات کی پرزور محمد بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے دفاعی ادارے پاک فوج اور سیکورٹی کے سلسلیں بھی ادارے ہیں ان کی سپورٹ کرتا ہوں اور ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایسے افراد ہیں ان کو بے نکاب کیا جائے اور بے نکاب ہو بھی رہے ہیں تو ان کی تمام تر جدو جہد اور کوششوں سے یہ جو لوگ بے نکاب ہوئے ہیں اور یہ جو لوگ ابھی تک اس میں ملومس ہیں ان کے خلاف جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس کا سلسل میں اضافہ کرنا چاہیے اس کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستانی شہری ہیں معصوم ایسے میسنگ پرسنز کے دھوکے اور فریم میں نہ آئیں اور وہ اپنے پاک فوج سے محبت کا اظہار بھی کریں اور ملک پر دفاع کو مضبوط بنائیں ملک پر دفاع کو ملک پر تو T ٹrs آخر ڈیور ڈیور ڈیویر ڈیور ڈیویر موسیقی